بتائیے گا کہ اگر 50% سے زیادہ ترن اوٹ ہوتا ہے یا 50 سے کم بھی ہوتا ہے تو یقینا پولیس نے تو اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہی کیوں گی آپ جو بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہیں رات بھی اطلاع تھی کہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ کون لوگ تھے جن کو اب بلکلے جو ایک آباد فروغ کا بھائی جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ کوئی اریلی نکار رہا تھا وہاں پہ جو 14-20 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے وان فورٹی فور کی خلاف ورزی پر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا بعد میں ان کو جو ہے وہ چھوڑ بھی دیا گیا ٹھیک ہے اور وہ ڈیسپرس کروائی گئی وہ دفعہ جو ریلی تھی اس کو اور اس کے بعد چھوڑا گیا لیکن شدر بھی ہوا وہاں پہ اس طرح کے باقیاتے وہ بڑی ریلی تھی تو ٹوٹل کتھے لوگ اب تک لیکن ایک خاص جماعت کو جو ہے نا وہ ریلی نکالنے سے روکا جا رہا ہے باقی ساری جماعتیں کر رہی ہیں وہاں پہ دفعہ ایک سوچتالی کا نفاذ نہیں ہے صرف ایک خاص جماعت کے لیے ہے اور ان کے جو حامی امیدوار ہیں ان کے لیے ہے وہ بھی یقیناً اس کو پورا مند رکھنے کے لیے میں اثر کہنے لگا تھا کہ جس طرح کہ تکلہ صاحب نے کہا ہے کہ مقصود جماعت کے لیے ہی دفعہ ایک سوچتالی ہے ان کی ریلیاں ان کے جلسے پہ پبندی ہیں اب تو سب کے لیے نا کیونکہ وہ جو اب تو آج کی ہم بات کریں آج کی تو بات کریں رات بارہ مجھے کمپین ختم ہو گیا سارا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اگر اس طرح پنجاب کے اندر بات کی جائے تو پنجاب کے اندر اس وقت دو ہی بڑی جماعتیں ہیں جو ایک آزاد ہو چکی ہے اور ایک مسلم لگ نون ہے تو جہاں بھی موازنہ کیا جاتا ہے ان کا ہی کیا جاتا ہے آزاد میدوار کے طور پر کیا جاتا ہے مسلم لگ کے طور پر کیا جاتا ہے اور اب جو افہائیں پھیرت رہی ہیں جو ایک ٹرینڈ چال رہا ہے کہ سرکاری مشینری یا جو بھی استعمال ہو رہا ہے مسلم لگ نون کے ساتھ ہے اور وہ زیادہ سیٹے لے جائے گی اس پہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سادہ اکثریت لے لے گی پنجاب کے اندر یا ملک کے اندر تو یہ بھی ایک بہت بڑی گلت فہمی ہے کیونکہ جنہوں نے شروع سے یہ الیکشن کرائے ہیں میرے خیال چودہ جنرل الیکشن ہے باکستان کے اندر تو یہ اس طرح کی روایت نہیں رہی کہ کوئی بھی جتنی بھی بڑی پارٹی ہو اور وہ سادہ اکثریت کے اندر آئے اور بعد میں آ کر اپنی اجارہ داری قیم کرے اور جمہوری فیصلے کرے اور سارا کچھ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرے